اور ان کے چاہتوں اور امیدوں کے امنگ جناب راہل گاندی جی کو کرگل کی سرزمین پہ دل کی اتھا گہرائیوں سے کرگل کی عوام کی طرف سے انڈین کانگریس کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کے اس منچ پہ کانگریس کمیٹی انچارج جنرل سیکریٹری جمہو کشمیر و لداخ میڈم رجنی پاٹل جی کا بھی اور ان کے ساتھیوں کا بھی کرگل میں ہم دل سے خوش آمدید کہتے ہیں میں آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز لیڈر کے بیچ میں زیادہ دیر نہ رہتے ہوئے آج کے اس اجلاس کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام پاک سے آغاز کرنے نو نو طالب علم امتیاز علی ترابی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پہ آکے کلام اللہ سے مجلس کا آغاز کریں امتیاز علی حَوْضُ بِاللہِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الَّذی بیدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْنُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لِيَبْنُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لِيَبْنُوَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصُعْلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق الله العلي العظيم اللهم صلي وسلم وذكر وبارك عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ الْعَطْهَرِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ الْعَطْهَرِ یہ تھے ہمارے ہر دل عزیز طالب علم جامع امام خمینی کے امتیاز علی ترابی جو حولی قرآن ریسائٹ کر رہے تھے آج ہمارے بیچ عزت مابراہ الگاند رجنی پتل کے ساتھ کرگل ڈیموکریٹگ ایلائنز کے کوچیئرمن نیشنل کانفرنس کے پرویجنل پریزیڈن سابقہ منسٹر جناب قمر علیہ خون صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں سابقہ منسٹر کانگریس کے سینر لیڈر حاجی نسار علی صاحب ہیں سابقہ ایمل غلام رضا صاحب بھی یہاں ڈائس پہ ہمارے معزز مہمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کے اور معزز مہمانوں کے درمیان کوئی بھی لمحہ دیئے بغیر میں دل سے جناب راہو گاندی جی کا لداخ کی سرزمین پہ ایک ہفتے کے دورے کے لیے اور نبرا سے لے کر چانتھان سے لے کر لے کے ڈیفرنٹ علاقوں سے ہوتا ہوا کرگل زنسکار اور یہاں سے نکل کے دراست دراست سے ہوتے ہوئے سینر کی طرف تشریف لیں گے اس لداخ کے ایک ہفتے کے مکمل دورے کے لیے اور جس میں آپ نے جوانوں سے بزرگوں سے خواتین سے بچوں سے سبی سے اپنی من کی بات کی اس من کی طرح نہیں جو صرف اپنا ہی بولتا ہے دوسروں کا نہیں سنتا ہے آپ میں اور ان میں ایک فرق یہ ہے ڈیفرنس ہے کہ آپ دوسروں کی سنتے ہیں اور اس کے بعد اپنی بات بتاتے ہیں اپنی من کی بات سناتے ہیں آپ جس ہندوستان کو آپ کے پرخوں نے آپ کے بزرگوں نے گاندی جی نے نہرو جی نے پٹیل جی نے مولانا آزاد نے اور ہزاروں شہیدوں نے سینچا اس ہندوستان کو پھر ایک بار بنانے کے لیے وہ ہندوستان جہاں گنگا جمنی تہذیب بہتی ہے وہ ہندوستان جہاں ہندو مسلم سیکھ ایسائی پتیس جن سبھی ایک ساتھ مالہ میں پروئے ہوئے پھولوں کی طرح خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار اور حمد اور بائچارے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اس ہندوستان کو بنانے کا آپ نے تیرواندہ پورم سے جنڈہ گاٹ کے آپ نے مند بنا لی اور چار ہزار کلومیٹر چل کے آپ نے بتا دیا کہ ہم اس ہندوستان کو بنانا چاہتے ہیں جس میں پریم ہو محبت ہو آمن ہو بائچارے ہو اور صرف محبت کے سوا نفرت کا نام نشان نہ ہو آج کرگل کے لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں اسی محبت اسی پریم اسی بائچارگی سے ہمیں امید ہے کہ آپ جو کچھ بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں انہی باتوں سے ہمارے کرگل کے عوام کو مستفید کریں گے میں دل کی عطاہ گہ رائیوں سے عزت معاب راہ الگاندی جی کو ڈائس پہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ کرگل کے عوام سے خطاب کریں جناب راہ الگاندی جی رجنی پاتل جی ازگر کربلائی جی کمار علی خان جی گلام رزا جی منو جی آدف جی یوسف علی جی کانگریس پارٹی کے ہمارے پیارے کارے کرتا بھائیوں اور بہنوں آپ سب کا یہاں بہت بہت سواغت نمسکار کچھ مہینے پہلے کنیا کماری سے ہم کشمیر تک چلے تھے یاترہ کو ہم نے بھارت جوڑو یاترہ نام دیا تھا اور ہمارا لکش جو بی جے پی اور آر ایس ایس دیش میں نفرت اور ہنسہ فیل آ رہے ہیں اس کے خلاف کھڑا ہونا دیش میں بھائی چارہ محبت فیل آنے کی ہم نے کوشش کی یاترہ کا میسیج تھا بہت اچھا نارا جو یاترہ میں سے نکلا تھا نفرت کے بازار میں ہم محبت کی دکان کھولنے نکلے ہیں اور یہی آپ کی سوچ ہے پچھلے دنوں میں اپنی آنکھوں سے مجھے یہ دیکھنے کو ملا یاترہ سری نگر میں نہیں رکنی تھی یاترہ کو لڑاک میں آنا تھا مگر اس سمیں سردی تھی برف تھی اور ایڈمنیسٹریشن نے ہمیں منع کیا کہا کہ لڑاک میں نہیں جانا چاہیے تو ہم نے بات مان لی تھی تو میرے دل میں تھا اور ابھی بھی ہے کہ لڑاک میں بھی ہمیں وہ یاترہ چلانی چاہیے شاید چھوٹا سا پہلا قدم لیا پیدل نہیں گئے مگر موٹر سائیکل میں میں گیا اور لڑاک کہ کونے کونے میں میں گیا لوگوں سے بات کی گریب لوگوں سے ماتاؤں بہنوں سے یواؤں سے اور جو آپ کے دل میں ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی دوسرے نیتہ ہیں وہ اپنی من کی بات کرتے ہیں میں نے سوچا میں آپ کی من کی بات سنوں ایک بات تو بلکل صاف ہے کہ جو گاندھی جی کی ویچار دھارہ ہے کانگریس پارٹی کی ویچار دھارہ ہے وہ لڑاک کے خون میں اور ڈی اے نے میں ہے اور میں میں صرف نہیں بول رہا ہوں آپ کو یہ مات سمجھئے کہ میں آپ کو بھاشن میں بات بول رہا ہوں موٹر سائیکل میں میں نے پورے لڑاک کا چکر کٹا ہے اور راستے میں دیش بھر سے ہمارے لوگ لیبر کا کام کرتے ہیں بیہار سے راجستان سے اتر پردیش سے جھارکن سے چھتیس گھڑ سے الگ الگ سٹیٹ سے یہاں لوگ سڑک بنانے لیبر کا کام کرتے ہیں اور میں نے جان موجھ کے ان سے سوال پوچھا میں نے ان سے پوچھا دیکھئے آپ یہاں سردی میں کام کر رہے ہو یوپی سے آئے ہو بیہار سے آئے ہو وہاں پہ اتنی سردی نہیں پڑتی یہاں پہ مائنس دس بیس ہو جاتا ہے آپ کو لڑاک کے لوگ کیسے لگتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں آپ اکیلے کام کر رہے ہو یا لڑاک کے لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کو پیار دکھاتے ہیں میں نے ان سے پوچھا اور ایک سے نہیں انیک لیبررز سے میں نے پوچھا اور سارے کے سارے لیبررز نے مجھے بتایا کہ ہم اپنے گھر سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں ہمارا پریوار یوپی میں ہے بیہار میں ہے مگر لڑاک میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دوسرا گھر ہے یہاں پہ جو بھی کٹھنائی ہوتی ہے پتھر گر جاتے ہیں چوٹ لگ جاتی ہے سردی ہوتی ہے بھوک لگ جاتی ہے لڑاک کے لوگ ہماری مدد کرتے ہیں اور جب بھی ہم ان کے پاس مدد کے لئے جاتے ہیں وہ ایک دم ہماری مدد کرتے ہیں تو یہ آپ کے DNA میں ہے آپ ایک ساتھ عزت کے ساتھ بینا نفرت کے رہتے ہو اور جو کانگریس پارٹی بھی چاردارہ ہے وہ آپ کے دل کے اندر ہے تو اس دوروں میں آپ نے مجھے کیا بتایا سب سے پہلے آپ نے بولا کہ جو آپ کا ریپریزنٹیشن ہونا چاہیے جو آپ کی راجنیتک آواز ہونی چاہیے جو آپ کے لوکل گورنمنٹ کے لیڈر ہونے چاہیے وہ آواز آپ کی دوائی جا رہی ہے آپ ضرور یونین ٹیریٹری بنے مگر آپ کے جو حق ہیں آپ کے جو ادھیکار ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہے ہیں یہ آپ نے پہلی بات بولی دوسری بات آپ نے بولی کہ جو روزگار کے وائدے آپ سے کیے گئے تھے وہ وائدے جھوٹے تھے اور لڈاک کے کونے کونے میں اگر کسی بھی یواز سے بات کی جائے وہ آپ کو کہے گا کہ لڈاک بے روزگاری کا اپی سینٹر ہے تیسری بات آپ نے بولی کہ جو سیل فون کی کوریج ہونی چاہیے جو کمیونکیشن کا سسٹم ہونا چاہیے وہ نہیں ہے یہاں شاید آپ نے لوکل ائرپورٹ کی بھی بات کی کہ یہاں پہ آپ کا ائرپورٹ ہے مگر ہوای جہاز نہیں آتا ہے تو میں نے آپ کی بات سننے کی کوشش کی اور کانگریس پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ کی جو سٹرگل ہے چاہیے وہ آپ کی زمین کا ماملہ ہو چاہیے وہ روزگار کا ماملہ ہو چاہیے ہوا آپ کا جو کلچر ہے آپ کی جو بھاشا ہیں اس کی رکشہ کرنے کی بات ہو ہم آپ کے ساتھ ایک ساتھ کھڑے ہیں یہاں پہ سب لوگ جانتے ہیں کہ بہت سارے نیچرل ریسورسز ہیں 21 صدی میں سولر انرجی کی بات کی جاتی ہے اور لڈاک میں سولر انرجی کی کوئی کمی نہیں ہے BJP کے لوگ یہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو representation دیا جائے تو پھر وہ آپ سے آپ کی زمین نہیں چھین پائے گی معاملہ زمین کا ہے اور BJP کے لوگ جو آپ کی زمین ہے آپ سے لینا چاہتے آدانی جی کے بڑے بڑے پروڈ جہاں لگانا چاہتے ہیں اور ان پروڈ جس کا فائدہ آپ کو نہیں دلوانا چاہتے ہم یہ کبھی ہونے نہیں دیں گے کانگریس پارٹی نے جو لے کی اپیکس بوڈی ہے اور کارگل ڈیموکراتک آلائنس جو ہے اور ان کی جو ڈیمانڈ سے ان کا ہم نے پورا سمرتھن کیا ہے آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لداق ایک ایک سٹرٹیجک جگہ ہے اور یہاں آنے پر خاص طور سے جب میں پینگونگ لیک میں تھا تو ایک بات بلکل صاف ہے کہ چائنہ نے ہندوستان کی زمین لی ہے ہزاروں کلومیٹر زمین ہندوستان کی چائنہ نے ہم سے چھینی ہے اور دکھ کی بات ہے کہ ہندوستان کے پردان منتری نے اپوزیشن کی میٹنگ میں کہا کہ ہندوستان کا ایک انچ کسی نے نہیں لیا ہے یہ سرا سر جھوٹ ہے لداق لداق کا ہر ویقت اس بات کو جانتا ہے کہ لداق کی زمین چائنہ نے ہندوستان سے لی ہے اور پردان منتری جی سچ نہیں بول رہے ہے اور آپ کا جو رول رہا ہے خاص طور سے کارگل کا رول رہا ہے اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں جب بھی ہندوستان کو آپ کی ضرورت پڑی ہے جب بورڈر پہ ید ہوا ہے تو کارگل کے لوگ ایک آواز کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہوئے یہ آپ کی ہسٹری ہے یہ آپ نے ایک بار نہیں انیک بار دیش کو دکھایا ہے تو میں اس کے لئے آپ کو دل سے دھنیواد کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو آش واس دینا چاہتا کہ اس دیش میں بہت سارے دھرم کے لوگ ہیں الگ الگ جات کے لوگ ہیں الگ الگ بھاشائیں بولتے ہیں لوگ ہمارے لئے سب لوگ ایک ہیں اور اس دیش میں سب لوگوں کو عزت سے محبت سے رہنا چاہیے آپ یہاں آئے آپ نے اپنا قیمتی سمیں مجھے دیا اس کے لئے میں آپ کو دل سے دھنیواد کہنا چاہتا ہوں اور انت میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں لڈاک کے چاروں اور گھوم ہوں اور شاید یہ ہندوستان کی سب سے سندر جگہ ہے اور یہاں کے لوگ دل سے بات کرتے ہیں پیار اس کے لئے آپ سب کو بہت بہت دھنیواد نمسکار جہن سلام ابھی آپ سے راہل گاندی جی مخاطب ہوئے تھے اور انہوں نے بتا دی وہ کرگل کی عوام کو کرگل میں رہنے والوں کو اور ان کی قربانی وں آواز بن کے لداخ کی آواز بن کے نہ صرف وہ خود بلکہ انہوں نے یہ وعدہ دلایا کہ پورے کانگریس کے لوگ آپ کے آواز بن کے آپ کے حقوق کے لئے آواز اٹھاتے رہیں گے میں دل سے کرگل کی عوام کی طرف سے لداخ کی عوام کی طرف سے جناب راہل گاندی جی ان کی پوری ٹیم کا میڈم رجنی پتل ان کی پوری ٹیم کا اور ان کے ساتھ آئے ہوئے میڈیا کے ساتھیوں کا پھر ایک بار شکریہ دا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ یہ راہل گاندی جی کا آخری وزٹ نہ ہو بلکہ اگور سلسلہ لے کے پھر کرگل لہ کی سرزمین لداخ کی سرزمین میں راہل گاندی جی آئے اور دو ہزار چوبیس میں انشاءاللہ انشاءاللہ پوری ہندوستان میں راہل گاندی جی انڈیا آئی لائنز کی گورمن بنا کے بی جی پی اور اس کے ساتھیوں کو صاف کر کے ایک نئی ہندوستان کی شکل میں ہمیں گفت کی شکل میں پیش کریں گے ان یہ الفاظ کے ساتھ میں ان کا شکریہ دیں ایک ایک آخری چیز بولنا چاہتا ہوں لداخ کے ہر ریجن میں آپ کی لوکل issues ہیں اور لداخ کی بھی central issues ہیں اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگلا جو parliament session ہوگا اس میں آپ کے جو مین مددے ہیں ان کو parliament میں آپ کے لئے اٹھاؤں گا دانیو دانیو نمی موسیقا ان تراصل اثر وانهم وجود لتالك 还有 یقین entreد قوی مغارب جدا کے بعد ہم منزیں طب شخص baby ان ترادی تطور فاروب ٹوشلا نجا من اس دمجا نج 원�نہ لیکنiu gardی موسیقی 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 موسیقی